لال ساگر میں بڑھتے تناؤ کی آنچ لگ بگ ہر دیش تک پہنچ رہی ہے اور ایران بھی اس سے اچھوٹا نہیں ہے ایران کیا واقعی میں حملوں کا بدلہ لینے والا ہے کیا ہیران کی تیاری ہے کیا ہیران کے منشائے کریں گے اس پر بات نمازکار میں ہوں آپ کے ساتھ راوی مشرا میرے ساتھ ہے میری سائیوگی انجلی تو حملوں کے خلاف ایران نے دیا بدلے کا سندیش اعتحاسک جام کرن مسجد پر پھیرایا لال جھنڈا آج یہاں کاسم سلمانی کی برسی پر ہوئے تھے دھماکے سلمانی کی قبر کے پاس دھماکے میں سو سے ادھک موتیں ہوئی ہیں بدلہ لینے کا سندیش دینے کے لیے اب پھیرایا لال جھنڈا تو دیکھئے یہ جو لال جھنڈا ہے یہ اپنے آپ میں ایک میسج ہے سمکیتے کاسم سلمانی کی برسی پر دھماکے ہوئے تھے اور اب دیکھئے وہاں پر لال جھنڈا پھیرایا گیا قبر کے پاس سو دھماکے ہوئے تھے بدلے کا سندیش دینے کے لیے اب یہ لال جھنڈا پھر آ گیا تو ایران کے سندیش سے یہ صاف ہے کہ میڈلیسٹ میں حالات اور بگڑنے ہی والے ہیں آئیے خبر کی پوری ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں بگ بول پر آپ کو ساری جانکاری دیں گے ایرانی بدلے کا لال جھنڈا آخر ہے کیا دراصل بتائیے جا رہا ہے کہ اتحاسک جام کرن مزد کے گمبت پر جھنڈا لگایا گیا ہے جانکاری یہ بھی ہے کہ لال جھنڈے سے ماتم اور بدلے کا سندیش ایران دینا چاہتا ہے بلکل اور کارمن میں ہوئے حملے کا بدلہ لینے کی قسم کھائی ہے ایران نے اور تین جنوری کو ہوئے دھماکوں میں ایک سو پانچ لوگوں کی موت ہوئی تھی یہ جانکاری جی ہاں کاسم سلیمانی کی برسی پر کیا گیا تھا دھماکہ جس سے ایران اب آگ ببولہ ہو چکا ہے اس سے پہلے سلیمانی کی ہتھیا پر لگایا تھا لال جھنڈا اور ایک بار پھر سے دیکھیں مزد کے گمبت پر وہ لال جھنڈا نظر آ رہا ہے سلیمانی کی اتھیا پر تین جنوری دوزار بیس کو لگایا تھا لال جھنڈا اور ایک بار پھر سے کچھ ایسے ہی سنکیت دینے کی کوشش ایران کی طرف سے تو یہ سنکیت کیا ہے اور اس کے کیا بھوش میں ارث نکل سکتے ہیں اس پر ہم آگے بات کریں گے لیکن پہلے آپ کو ہم دو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں پہلا ویڈیو تین جنوری کا ہے جب ایران کے کرمن میں قاسم سلیمانی کی برسی پر ہو رہے کارکرم میں دھما کا ہوا تھا جبکہ دوسری تصویر اعتیاسک جامکرن مسجد کی ہے جس پر اب ایران نے لال جھنڈا لگا دیا ہے سندیش صاف ہے ایران بدلہ لے گا اور سب کو پتا ہے کہ بھلے ہی کرمن ٹوین اٹیک میں آئی ایس کا ہاتھ ہونے کی بات کہی جاری ہو لیکن ایران کیا چکا ہے اور ایسے میں اگر ایران بدلے کی بات کہہ رہا ہے تو یقیناً میڈلیسٹ سانسے اتھام کرنہونی کے آشنکہ میں ضرور ہے کیونکہ یہ جارہا ہے کہ ایران کے اس گسے کا آثر میڈلیسٹ میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ ٹینشن اور بڑھ سکتی ہے بریکنگ نیوز یہ آ رہی ہے کہ ایران دھماکوں پر امریکہ نے کیا ہے بہت بڑا دعویٰ دھماکوں میں آئی ایس کے افغان برانچ کا ہاتھ ہے یہ امریکہ کہہ رہا ہے آئی ایس کے افغان برانچ نے کیے ایران میں دھماکے یو ایس انٹیلیجنس کی رپورٹ کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے تو یہ بڑی خبر آپ کو دے دے حالانکہ اس دھماکے کے پیچھے پہلے امریکہ نے کہا تھا کہ اس دھماکے کے پیچھے نہ ہی امریکہ کا ہاتھ ہے اور نہ ہی اسریل کا ہاتھ ہے اب ایک جو نئی بات ہے امریکہ کی اور سے وہ جو سامنے آ رہے ہیں ایران دھماکوں کو لے کر کے جس میں کہا جا رہا ہے امریکہ کی اور سے کہ ان دھماکوں کے پیچھے آئی ایس کے افغان برانچ کا ہاتھ ہے اور اسی پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے سار سٹوڈیو میں ایک خاص مہمان بھی موجود ہیں ان کا ہم رکھ کریں گے سب سے پہلے ان سے آپ کا پریشے کرا دیتے ہیں بریگیڈے ریٹائر شردیندو سار رکشہ وشیشک کے ہمارے ساتھ ہے اور کیاپٹن ریٹائر شام کمار سار رکشہ وشیشک کے ہمارے ساتھ ہے بہت سواگت ہے آپ دونوں کا شردیندو سار سب سے پہلے میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی ہم نے دیکھا کہ ایران میں جو دھماکے ہوئے جو حملے ہوئے جس میں سو سے بھی زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ان حملوں کو لے کر پہلے امریکہ نے کہا کہ اس کے پیچھے نہ امریکہ ہے اور نہ ازریل ہے حالانکہ ایران ازریل اور امریکہ کوئی ذمہ دار مانتا ہے اب ایک نئی بات سامنے آئیے امریکہ کی اور سے آئیے اس کا افغان برانچ وہ حملہ کر رہا ہے ایران میں یہ بات آپ کو کتنی صحیح لگتی ہے دیکھیں امریکہ کا سب سے پہلے جیسے یہ دھماکہ ہوا ہے ایران نے بلیم کیا تھا کہ یہ ازریل اور امریکہ کا ہاتھ ہے اور اس کا ڈینائل آیا اور جب اس کی پوشٹی تب ہوئی جب آئیس نے اس کی جمعہ داری لی کہ بولا کہ یہ دھماکہ ہم نے کیا لیکن کس سنسطہ نے کیا ہے یہ ابھی تیہ نہیں ہے لہٰذا اس سمیں امریکہ کا یہ سٹیٹمنٹ کی آئیس جو ہے یہ افغانستان میں جو آپریٹ کرتے ہیں ان کا یہ ہاتھ ہے یہ ایک میرا سمجھ سے ایشو کو ڈائیورٹ کرنے کی بات ہے اتنی authentically اور اتنی جلدی دو دن کے اندر اس conclusion میں پہنچنا جبکہ جمعہ داری انہوں نے لی نہیں ہے کہنا کہ یہ آئیس افغانستان کا کام ہے یہ چیزوں کو گھومانے والی بات ہے ایران اس کو accept کرے نہ کرے پہلے ہی اس نے بولا کہ ہمارا جو سربلنس ہے وہ افغانستان اور پاکستان کے طرف بھی رہے گا اس کی بارڈرز کو سیل کریں گے اس کے اوپر جادہ سربلنس کی جورت ہے لیکن پختہ طور پر نہیں کہا جا سکتا لیکن جس طریقے کے حالات آج کی ڈیٹ میں میڈلی اسٹ میں ہیں جس طریقے سے اسرائیل لگاتار گازہ پٹی پر سٹرائک کر رہا ہے اور سدن لیبنان میں اٹیک کر رہا ہے وجہ بنتی ہو سکتا ہے کچھ ایسے تک تو جنہوں نے اس کو instigate کیا اور یہاں دھماگہ کرا کے ایران کو اس ید میں اکسایا ہے اس کی بھی ایک پسٹی ہوتی بھی اسی دیکھ رہی ہے لیکن بلکل definite طور پر نہیں کہا جا سکتا ایران کو خود اس کو سمجھنا پڑے گا investigate کرنا پڑے گا اور سجگ رہنا پڑے گا اس کو اپنے لوگوں کو protect کرنا ہے ایرانین کو ایک security دینیا اور ساتھ میں جو اس کا support ہے حماس اور پلیسٹین کے لیے اس کو زائر ہی رکھنا پڑے گا لیکن امریکہ کی بات پوری طریقے سمال یہ ایسا ہوتا دیکھ نہیں رہا ہے ایک اور breaking news کا رکھ کریں گے ایران دھماکوں پر امریکہ کا بڑا دعویہ سامنے آیا ہے دھماکوں میں IS کے افغان برانچ کا ہاتھ ہے IS کے افغان برانچ نے کہ ایران میں دھماکے US intelligence کی report میں report کے حوالے سے یہ دعویہ کیا گیا ہے تو ایران میں ہوا ہے ودھونسک دھماکا جس میں سو سے بھی زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی اور اب الگ الگ theory اور دعویہ پیش کیے جا رہے ہیں ایسے میں کچھ سوال بہت گمبھیر ہیں آئیے ان سوالوں پر غور کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سے ہیں وہ سوال ایران میں بلاسٹ کو لے کر کے سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ کیا ایران کو امریکی theory پر بھروسہ ہوگا کیونکہ اب امریکہ کے اور سے نئی theory دی جارہی ہے کیا ایس کا افغان برانچ ان دھماکوں کے پیچھے ہے کیا ایران بھی دھماکوں میں ایس کا ہی ہاتھ مان رہا ہے یو ایس اور اسرائیل پر ایران کے آروپوں کا کیا ہوگا سولیمانی کی قبر پر حملے کی کیا سزا دے گا ایران کیا اس کا بدلہ لے گا سولیمانی کی قبر پر حملے کی کسے سزا دے گا ایران یہ بھی ایک ایران کے سامنے سوال ہے کیونکہ ابھی تک یہ fix نہیں کر پایا کہ اس کے پیچھے اصل میں کون ذمہ دار ہے کیا امریکہ میں دھماکوں کے سے پیچھا چھوڑانے کی بیچینی ہے کیونکہ امریکہ کی طرف سے یہ clarification آیا ہے کہ افغان برانچ کی طرف سے یہ حملے کیے گئے ہیں کیپٹن شام اب سوال یہی ہے کہ کس نے دھماکہ کیا ایران کس سے بدلہ لے گا امریکہ نے صاف کہہ دیا کہ افغان برانچ ہے آئی ایس آئیس نے ذمہ داری لے لی تو آپشن کیا ہے ایران کے پاس وہ جھنڈا لال تو لگا رہے ہیں کس کے خلاف لگا رہے ہیں کیا ان کو پتا ہے جب فلیش پوائنٹس ورلڈ میں جہاں بھی ہوتے ہیں تو اس کے آس پاس جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ بہتی گنگا میں اپنا ہاتھ دھونا شروع کر دیتے ہیں تو یہ وہ طرح کی گھٹنائے ہیں جس میں ایک چھٹ پٹ لوکل باتیں ہو رہی ہیں کوئی کسے کے سامنے نہیں آ رہا بات شروع ہوتی ہے اجرائیل اور ہماس کے کونفلکٹ سے اور اس میں ایکسیس آف ریاکشن جو ہے اچ 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 ان کا سمرتن اور ایران کا ان کو سمرتن دینا مطلب وہ وہاں کا بڑا بھائی اور سعودی عربیہ بھی اس میں سامل ہے تو لگاتار یہ گھٹنائے جو ہو رہی ہیں یا تو ان کے جنرل کو بریگیڈیر کو مارنا یا تو یہ جو مسجد پہ اٹیک ہوا یا بہرین کے شپس کا جانا یو ایس پروسپیٹی گارڈین کے اندر کام کرنا ریٹسی میں بھرچنا کرنا پر سہیوگ نہیں دینا ایران کا ایران کے وارشپس کا وہاں جانا یہ پروکسی وار کا لگاتار ہمیں جھلک یہ لگاتار دکھ رہی ہے لیکن ڈاریکٹ کوئی بھی کسی سے لڑنا نہیں چاہتا یہ بہت کلیر ہے اس کے امریکہ اپنی بات اپنا پیچھا ہی چھڑائے گا کیونکہ وہ لڈاریکٹ نہیں آئے گا آئیس کو دے گا اس کی جو جواب دے ہی ان کو دے گا اور ایران کو کوئی موقع نہیں دے گا اور کئی نہ کئی امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ایران سے کسی طریقے کا پنگا نہ لیا جائے کیونکہ ایران کی طاقت کا بھی امریکہ کو اندازہ ہے اس بیچ ایک اور بریکنگ نیوز ہے ایران میں دھماکوں کو لے کر دھر پکڑ جاری ہے دھماکوں کے گیار ہاروکیوں کو اب تک گرفتار کیا جا چکا ہے ایران میں زور شور سے اٹھ رہی ہے بدلے کی مانگ ایران میں حملے کا بدلہ لینے کی مانگ کی جا رہی ہے لیکن حملہ کس نے کیا بلال یہ پتہ ہی نہیں ہے یہ کلیر ہی نہیں ہے کیونکہ ایران تو مانتا ہے امریکہ اور اسریل کو اس حملے کے پیچھے لیکن امریکہ کی طوری ہے کہ ہم نے یہ دھماکہ نہیں کیا ہے آئیس کے افغان برانچ نے یہ حملہ کیا ہے اور آئیے سمجھتے ہیں کہ دھماکوں کو لے کر ایران کی اور سے اور اپ ڈیٹ کیا ہے کچھ فیکٹس جس پر ہم نظر ڈالتے ہیں ایران دھماکوں میں گیارہ گرفتار ہوئے ہیں دیکھیں اب تک کی بڑی جانکاریاں کیا ہے دھماکے سے جڑیے دو ایسے لوگوں کو پکڑا گیا ہے جنہوں نے دھماکے میں مدد کیا ہے ایک بڑی جانکاری تو یہ ان دونوں پر دو سویسائیڈ بومبرز کی مدد کا آروم ہے ساتھی یہ دونوں گرفتاری بلاسٹ والے شہر کرمن میں ہی ہوئی ہے کرمن میں ہی دھماکہ ہوا تھا اور باقی کے نو لوگوں کو الگ الگ جگہوں سے پکڑا گیا ہے اور ان سے ابھی پوچھتا چل بھی رہی ہے تو ان دھماکوں سے ان سبھی گیارہ کے لنک بتائے جا رہے ہیں ان کا کنیکشن جوڑا جا رہا ہے تو یہ ابھی تک کی بڑی جانکاریاں ان دھماکوں سے جڑی جو ایران کے پاس ہے جی آدھر پکڑ جاری ابھی تک گیارہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن سوال گھوم پھر کر وہی آ جاتا ہے شردیندو سر کہ ابھی تک یہ کلیر ہی نہیں ہے کلیارٹی ہی نہیں ملی ہے کہ آخر اتنا بڑا دھماکا کس نے کیا لیکن کیا اس چیز کو اتنی آسانی سے اگنور کیا جا سکتا ہے کہ جب امریکہ اور اسریل کو یہ پتا ہے کہ ہوتی ہزبولہ یا پھر حماس کو سپورٹ کہاں سے مل رہا ہے ایسے میں ایران کو ایک ان حملوں کے ذریعے سٹرانگ میسیج دینے کے پیچھے کیا بلکل بھی امریکہ اور اسریل کہ کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آتا ہے جس طریقے سے اپنے آپ کو سائیڈ کر لیا گیا ہے دیکھیں جب بھی اس طریقے کے حملے ہوتے ہیں تو پہلے شک کی سوئی جو جا رہی تھی وہ امریکہ اور اسریل کی طرف جا رہی ہے اور بہت حد تک جو فرس ریاکشن ہے اس کو صحیح مانا جاتا ہے کیونکہ دیکھیں ایران اب تک تینوں ایچ کو لگاتار مدد کر رہا تھا ریٹ سی میں ایک ٹینشن سا بنا ہوا تھا سدن لیبنان میں سٹرائک چل رہے تھا اور ساتھ میں ان کے ایران کے کمانڈرز بھی مارے گئے تھے وہاں سیریا کے ائرپورٹ پہ جب ڈرون کا اٹیک ہوا تھا تو اس طریقے کی جب سیجے ہو رہی ہیں اور ساتھ میں ایران میں اس طریقے کا دھماکا جب قاسم سلیمانی کی برسی پہ لوگوں اکھٹے ہوئے تھے تو یہ ایک شک تو ادھر جاتا ہے لیکن اب امریکہ نے اس میں ایک بڑا انٹیلیجنٹ رول پلے کیا اس کو ایشو کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن افغان آئی ایس کا کیا انٹریسٹ ہو سکتا ہے ایران میں یہ سوچے ہوئے تھے لیکن ایران اب کیا کرے گا امریکہ نے تو کنارہ کر لیا ایران کیا کرے گا لیکن ایران اس سمیہ ان کا جن مانس سڑکوں پہ ہے ان کے سنٹیمنٹس ہٹ ہوئے ہیں ان کے یہاں جان مال کا نقصان ہوا دو سو سے زیادہ لوگ انجرڈ ہیں اس کا بدلے کے لیے وہ بار بار اس کو اکسائے جا رہا اور ایران آنے والے سمیہ میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس کا بدلہ جرور لے گا ٹیرر کا بدلہ ٹیرر دورہ ہی لیا جاتا اور ایران اس میں مہارے حال سے کرتا ہے تو لہٰذا کہیں کہیں اس طریقے بلکل ایران کے کئی سارے پروکسیز ہیں جو کئی دیشوں کو وار میں انگیج کیے ہوئے ہیں یہ بات بہت صاف ہے تو ایسے میں ایران کا اگلا موف کیا ہوگا ساری دنیا کی نگاہیں اس پر ضرور ہوں گی بڑی خبر گازہ کو لے کر جہمنی نے دیا ہے بڑا بیان فلسطینی علاقے پر قبضہ غلط ہے اسرائیل کو قبضے کا عدھکار نہیں ہے یہ کہا گیا ہے جہمنی بھی اب بیان دے رہا ہے جس پر کہا جا رہا ہے کہ فلسطینی علاقے پر جو قبضہ کیا گیا ہے وہ پوری طریقے سے غلط ہے اور ایران امریکی سینہ پر ایراک کا بڑا بیان اور ساتھ ہی میڈلیسٹ میں امریکہ کا کھیل ختم ہو گیا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے اب کس بات کو لے کر کے امریکہ پریشانے دیکھئے کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکی سینہ کو ایراک سے جانا ہی ہوگا شیعہ السودانی جو کہ ایراک کے پردھان منتری ہیں وہ یہ کہتے ہیں امریکہ کو لے کر اور امریکہ کو سینہ ابھیان ختم کرنا ہوگا یہ دو ٹھوک سندیش دے دیا گیا ہے جلدھی باتچیت کی ڈیڈ لائن تے ہوگی یہ بھی کہا گیا ہے سودانی کی طرف سے اور ایراک کا رخ اب کبھی نہیں بدلے گا تو امریکہ کو لے کر یہ سٹینڈ بتا جا رہا ہے ایراک کے پرائم منسٹر کی طرف سے آگے یہ بھی کہا گیا کہ رشتوں میں کسی سمجھوتے کہ اب کوئی جگہ نہیں بچتی ہے دوہزار بیس کی امریکی سٹرائک نے سب کچھ ختم کر دیا اس لئے اب کسی طریقے کے سمجھوتے کہ کوئی گنجائش نہیں بچی ہے کم سے کم ایراک کی مانے تو دوہزار بیس کی امریکی سٹرائک نے سب ختم کر دیا یہ بہت ہی کلیرلی کہہ دیا گیا ہے ایراک کی اور سے امریکہ کو لے کر کے اور امریکہ پر کیوں بھڑکا ہے اور جنرل سلمانی کے ساتھ کمانڈر مہانڈس کی بھی موت ہوئی تھی پاپلر موبیلائزیشن یونٹ کا کمانڈر تھا مہانڈس جہاں آگے کی جانکار یہ بھی ہے کہ حملے کے بعد سے امریکی سینہ کو لے کر ایک اصرکشہ کی بھاونا دیکھنے کو ملی امریکہ پر ایراک کے بھڑکنے کی وجہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ سیریا ایراک ایران سمیت پورے میڈل ایسٹ میں کافی گصہ ہے اسے لے کر کے اسرائیل کا ساتھ دینے پر بھی امریکہ سے خاصی ناراضگی دیکھی جا رہی ہے ایراک میں امریکن انفلوینس اور پریزنس ختم ہو جائے دیکھیں میں یہ سنبھاؤنائیں کو نہیں مانتا ہوں اس کو پوری طریقے سے رول آؤٹ کرتا ہوں امریکہ کا میڈل ایسٹ میں بہت پہنچ ہے اس کے قریب قریب ہر کنٹری میں ان کے ملیٹری بیس ہیں ان کے وہاں پہ جو سینی کی ایک چھوٹی ٹکڑی موجود ہے اور اس یدھ کے دوران امریکہ نے ان کو اور پکتہ کیا ہے ایراک دوہزار بیس کے سندرب کی بات کر رہا اور آج کی ڈیٹ میں دوہزار چوبیس جنوری چل رہا ہے تین سال تک وہ کیسے چوب رہا یہ اسٹیٹمنٹ پہلے کیوں نہیں آیا ہم نے تو دوہزار بیس میں ہوئے تھے تو یہ سمیہ کا فائدہ اٹھانے والی بات ہے یہ بات تو تیہ ہے کہ میڈل ایسٹ کا جن مانس دیرے دیرے اسرائیل اور امریکہ کی اگینشت ہوتا جا رہا ہے لیکن وہاں کی جو سیاست ہے وہ آج بھی امریکہ کے پیچھے لگی ہوئی ہے کیونکہ وہاں کی جتنے آئل ریکس ہیں تیکنولوجی ہیں انڈریسٹریل ڈیولپنٹ ہے سارے کا سارا داروں مدار امریکہ یا نیٹو کنٹریز میں تو لہٰذا اس طریقے ایک بات ہے صرف جن بھاؤناوں کو بھڑکانے کے لئے کہیں گئی ہیں امریکہ کا انٹیفیرنز میرا ماننا ہے اس یدھ کے دوران اور پکتا ہوا ہے یعنی کہ یہ ایک دھم کی بھرے سندیش سے زیادہ اور کچھ نہیں نظر آتا ہے آپ کو کم سے کم امریکہ کی طرف سے ایک اور بریکنگ نیوز ہے ترکیے پہنچے امریکہ کے ودیش منتری میڈلیسٹ میں بڑھتے تناؤں کے بیچ یہ دورہ بہت مہتوپڑ تین مہینے میں بلنکن کا تیسرا میڈلیسٹ کا یہ دورہ ہے اور امریکہ کو اسرائیل حماس بھار بھڑکنے کی آشنگ کا بھی سامنے نظر آ رہی ہے تو دیکھیں بہت بڑی خبر ہے تین مہینے میں میڈلیسٹ میں انہوں نے چوتھا دورہ کیا ہے امریکہ کے ودیش منتری ہیں انٹینی بلنکن یہ ترکیے پہنچے ہیں یودھ کے حالات کے بیچ میں ٹینشن کے بیچ میں اور کہا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یودھ اور بھڑک جائے کیونکہ امریکہ کو اسرائیل حماس بھڑکنے کی آشنگ کا بھی سامنے نظر آ رہی ہے جہاں تو پھر سے میڈلیسٹ میں بلنکن پہنچے ہیں امریکہ کی پانچ بڑی ٹینشن کیا ہے اور بلنکن کے سامنے چنوٹیاں کیا ہیں اس پر جلدی سے نظر ڈالتے ہیں نمبر ون اسرائیل حماس اور حزباللہ کے ساتھ اُلچا ہوا ہے یہ ایک بڑی چنوٹی ہے اور یہ سلشتہ ہوا دکھ نہیں رہا ہے دو لال ساغر میں ہوتی ودرویوں نے چیلنج کیا ہے اس کو کیسے ڈیل کیا جا ایراک سیریہ میں یو ایس آرمی پر سیدھے حملے ہوئے ہیں یہ سیدھا اٹیک امریکہ پر امریکہ کے بڑی چنطہ میڈل ایسٹ میں کئی بیس خالی کرنے کا دباؤ بھی ہے اور پانچ با پششم کے ویروت پر کئی دیش ایران کے ساتھ لامبند نظر آ رہے ہیں تو یہ چنوٹیاں رہیں گی بلنکن کے اس دورے کے دوران اور دیکھیں بلنکن کے دورے پر ہماس چیف کا بیان بھی سامنے آیا ہے امید ہے علاقے میں شانتھی کی پہل ہوگی ازریلی آکرا مکتار روکے امریکہ ہماس چیف نے یہ کہا کیپٹین شام بلنکن لگاتار وزٹ کر رہے ہیں سب سے فریقونٹ اس وار زون میں وزٹ کرنے والے نتاؤں میں سے ایک ہیں واقعی میں بلنکن کا مقصد یہ ہے کہ یہ وار ختم ہو یا پھر کچھ اور چل رہا ہے لگاتار بلنکن کا جانا ازریل کے ساتھ اس طرح کی لگاتار بیٹھ کے کرنا ہائی لیول کی میٹنگ کرنا کیا انڈیکیشن ہے یہ سب پوچھ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں جب بھی وار ہو کانفلک جون ہو تو اس ایریا کو انفلینس کرنے کے لیے آس پاس کے کنٹریز کے ساتھ ڈپلومیٹک انڈیورس لگاتار جاری رکھی جاتی ہے یہ اتیاس گواہ ہے اور ملٹری جب لڑائی کرتی ہے تو ڈپلومیٹک چینلز کو ہمیشہ اوپن کر کے رکھنا ضروری مانا جاتا ہے خاص کر جو اپنے کو نیوٹرل کہتے ہیں کنٹری تو یو ایس اس طرح سے اپنے کو ورلڈ لیڈر کے روپ میں نیوٹرل کنٹری مانتا ہے تو سورو سے انٹرنی جو ہیں وہاں پہ جاتے رہے ہیں پہلی نیتا تھے وہ جو جرائل گئے تھے اس کے بعد لگاتار وہاں امریکن پریسیڈنٹ نہیں جا پائے کیونکہ ایک ہاسپیٹل کے پاس ایک اٹیک ہو گیا تو اس طرح کی گھٹنائیں بھی اس کو جو مین پروابے اس سے اس کو الگ کرتی ہیں ابھی دیکھئے ٹرکی جو ہے وہ نیٹو کا ایک مہتر سدسیہ ہے جو میڈللسٹ کا کنٹری ہے اور اس کی انفلینس ہے میڈی ٹیرین میں اور ازرائیل کے پاس کی کنٹری ہے اس کی سشکت نیوی ہے وہاں پہ ٹرکی سعودی رویہ اور ایران یہ میڈللسٹ کے بڑے بھائی ہیں اور ان کا برچسپ تینوں اپنا اپنا قائم رکھنا چاہتے ہیں تو ایسے سیچویشن میں اجی نیوٹرل کنٹری ٹرکی اجرائیل کے اگیسٹ ہے اس کی نکلیئر ایشوز کے اوپر بھی اس نے کئی کبارہ چپ لگائے ہیں تو اس کو شانت کرنا ٹرکی کو بیچ میں لینا اور اجرائیل کو انفلینس کرنا تک یہ وار رکھے کل ملا کر یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ امریکہ کے انٹریسٹ بھی فسے ہوئے یہاں پر الگ الگ دیشوں میں الگ الگ طریقے سے اور اس کو ڈیل کرنا اس وار کے سمیہ میں ایک بڑی چنوٹی ہے امریکہ کے سامنے امریکہ نے جاری کیا آتنکیوں کی ایک لسٹ جس میں پانچ گلوبل آتنکیوں کے امریکی لسٹ ہے امریکہ نے گلوبل آتنکیوں پر اینام بھی رکھا ہے تو کل پانچ آتنکیوں کی ایک لسٹ امریکہ نے جاری کی ہے اور ان آتنکیوں پر اینام بھی رکھا گیا ہے امریکہ کی اوہ سے اور وہیں گازہ میں گرائی گئی راہت سامنگری اور لوگوں کی مدد کے لیے کوششیں کی جاری ہیں اور دیکھئے پانچ گلوبل آتنکی امریکہ نے جن پر اینام رکھا ہے ایک بار ہم اس پر بھی نظر ڈالیں گے کہ وہ کون بڑے چہرے ہیں اور ان پر کیا اینام رکھا گیا امریکہ کی طرف سے تو امریکہ نے اینام رکھا ہے یہ پہلا چہرہ دیکھئے سٹیگ جانکاری اگر ملتی ہے تو تیراسی کرو روپے کا اینام دیا جائے گا کس کے اوپر ہے اینام آمیر کمل شریف الشاوہ اور یہ ترکیہ سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ ایک دوسرا نام ہے احمد سادو جہلیب کا ان پر تیراسی کرو روپے کا اینام ہے اگر جانکاری کوئی دیتا ہے جی اکل پانچ آتنکیوں کی لسٹ ہے اور دیکھئے ادھر جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں وہ ہے والد محمد مصطفیٰ جدللہ کی جو کی سودان کا آتنکی بتا جاتا ہے اور اس طرف جو میری طرف آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے اب دیل باست ہمجہ آلسن خیر ایک سٹیق جانکاری دینے پر تیراسی کروڑ روپے کا اینام رکھا گیا ہے تو ابھی تک ہم نے آپ کو چار آتنکیوں کی تصویر دکھائی اور ان آتنکیوں کو وانٹڈ لسٹ میں رکھا گیا امریکہ کی اور سے اور دیکھئے ایک یہ جو آخری آتنکی جو اس لسٹ میں ہیں اس کا نام بتا جاتا ہے احمد عبدالدیم نصر اللہ جس کی لوکیشن قطر کی بتائی جاتی ہے اور یہ وہ پانچ آتنکی ہیں جو کی امریکہ کی وانٹڈ لسٹ میں ہیں اور باقاعدہ ان پر اینام بھی رکھا گیا ہے کافی خطرناک بتا جا رہے ہیں شردندو سر اگر ہم دیکھے اس لسٹ پر غور کرے تو یہ وانٹڈ لسٹ میں ہیں امریکہ کی اور ان پر تو کروڑوں کے اینام بھی رکھے گیا امریکہ کے لیے یہ جو پانچ نام آپ نے دکھایا ہیں یہ بہت ہی پرومننٹ ہے اور یہ امریکہ ان کو خاتمہ کے لیے کسی بھی ایکسٹین تک جا سکتا ہے پہلے پرائیس بانی ڈکلیر کیا ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے ان کی لوکیشن یہ کہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں قطر سے کر رہے ہیں یمن سے کر رہے ہیں ایران سے کر رہے ہیں اراک سیریا کہاں پہ ان کی لوکیشن یہ سب سے بڑی بات ہے اگر ایک ہارڈ انٹیلیجنس مل جائے ان کی لوکیشن ٹریک ہو جائے ان کا ایک پیٹرن آفزر کلیا ہے تو ان کے الیمنیشن میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور اس کی شروعات ہو رکھی ہے جس طریقے سے سیریا میں جس طریقے سے آپ کے ہماس کے نمبر ٹو مین مارا گیا اور اس کی شروعات ہے اب یہ لیڈرشپ کے خاتمے پہ آ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں ایک طریقے سے سپورٹ تب ہی تک ہے جب تک یہ لیڈروں کا ایک وچس تو بنا ہوا ہے یہ ایک ماسز کو اٹریکٹ کرتے ہیں ایک الگ طریقے کے ریٹورک چلاتے ہیں تو لہٰذا ان کے خاتمے کی شروعات ہے اس پہ اسرائیل نے بھی کام کرنا شروع کر دیا اور امریکہ بھی اس پہ کام کرے گا جی اور اس لئے لسٹ بھی جاری کی گئی اور اس بیچ ایک اور اہم خبر ہے گازہ سے جہاں گازہ میں گرائی گئی ہے رہات سامگری فرانس اور جورڈن نے گرائی ہے رہات سامگری سات ٹن رہات سامگری گازہ میں گرائی گئی ہے گازہ کے ناغریکوں کی مدد کی کوشش کی جا رہی ہے اور گازہ کو لے کر یو این کا بہت بڑا بیان سامنے ہے گازہ اب رہنے لائک جگہ نہیں یو این نے کہا ہے گازہ کو لے کر گازہ کا انفرسٹرکچر دھوست ہے گازہ میں پبلک ہیل سسٹم بھی دھوست ہے یو این کی طرف سے بیان کہ اب رہنے لائک نہیں ہے گازہ اور اب ہاتھ روس کے سینے ایکشن کی کریں گے جہاں بریکنگ نیوز یہ ہے کہ بلیک سی میں روس کی بڑی ڈرل ہوئی ہے بلیک سی فلیٹ نے کی ہے بڑی ڈرل ایکشن میں نظر آئے روسی ہیلیکاپٹر وہی ڈونسک میں روس کا بڑا آپریشن روسی فائٹر جیس سے بڑا حملہ یوکرینی ٹھکانے کو بنایا نشانہ روسی ڈیفنس منسٹری نے جاری کیا ویڈیو دیکھیں بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں لگتار یہ حملے چل رہے ہیں ہم آج ساتھ کیاپٹین شام ہم سارا اگر کنکلوشن کی طرف بڑھیں کی اس یود کو دیکھ رہے ہیں کیا ایک اور نئے سال میں یہ پرویش کر چکا ہے کیا روس اب فائنلی دیکھنے لگا ہے کہ اس وار کو کنٹرول کر رہا ہے جیسے جب چاہے اس وار ابھی جرائل کے طرف چلا گیا اس بیچ میں اپنی پکڑ مضبوط کرنا چاہے وہ ملیٹرلی ہو یا دیدیش نیتی کے حساب سے ہو یا ایکوانیمی کے حساب سے ہو بلیک سی میں یہ ڈرل بلکل صحیح سمیے پہ ہو رہا ہے اس کے بات دیکھیں ابھی آئیس کے قارن سی سمدر جم جاتا ہے بلیک سی ایک ٹرپیکل آلموسٹ فروزن نہیں ہوتا اس حساب سے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤ ہوں کہ ترکی کے قارن واسپورس سٹیٹ سے میڈیٹرین سے بلیک سی کا راستہ بہت رسٹکٹیڈ ہو گیا ترکی نے اس روکا ہوا ہے ایک سندی کی ساب سے تو ایران میں کوئی ڈکت نہ ہو اور پوری سی فلیٹ بھی جرورت پڑھنے پہ بلیک سی میں اتار ہی جا سکے تو کچھ نہ کچھ دیکھئے بلیسنگ ان ڈیزگائز ہوتی ہے ایسے جگہوں پہ نئی راستے کھلتے ہیں نئی شکتیوں کا پردرشن ہوتا ہے اور سی کو بھول کی رشیہ اپنی پکڑ مضبوط کر رہا ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یوکرین بھی لگاتار پلٹ وار کر رہا ہے اب ہی تک روس کے آپ ریشن کا سوال ہے جس طریقے سے روس نے پلان کیا تھا جس طریقے سے اس کا ملیٹری اور پولیٹی کا ایم تھا اس آج کی ڈیٹ میں جو چار اس ٹیٹ ریشیہ بولتا اس پہ اس نے کپٹر کر دیا لیکن وہاں ابھی بھی پاکٹ آف ریزیسٹنس ہیں آج کی ڈیٹ میں بھی یوکرین کے سوالجر وہاں کے ٹانک کی یونیٹ ری مستر کر کے پھر حملہ کر دیتے ہیں آج یہ یہ حالہ تب ہے جب ایسی خبر آ رہی ہے کہ یوکرین کے پاس ہتھیاروں کی کمی ہے سینک کی کمی ہے اس کے باوجود اتنا بڑا چالنج روس کو دے رہا ہے لگتار پلٹوار کرتے ہوئے اور یود دیش بھگتی اپنا جو راست واد اس کے لئے لڑ اور ساتھ میں اس نے give up نہیں کیا ہے اور ہمیشہ دیکھیں پچھلے کچھ دنوں میں اس نے بیلگورو پہ ایک اٹیک کیا تھا جس میں اس کو کافی نقصان ہوا رشیہ کو تو اس طریقے کی جلنسکی صاحب پورے وش میں جاتے ہیں سب سے مدد لیتے ہیں اور اپنے سولجروں کا حوصلہ عبزائی کرتے ہیں ایک بڑا فنڈامنٹل کوئیشن ہے اس پورے وار کو لے کر کیونکہ یہ یود ہی شروع ہوا تھا نیٹو کے ایک سپینشن کو لے کر اس سوال کا ہوا وہ بات کہاں رہ گئی کیا وہ ہمارے ساتھ تھے ہمارے ساتھ رہو دوسرے محلے کے دوسرے ٹولے کے لوگ تمہارے آنکھے گلت کام کر رہے ہیں وہ نہیں ایڈیولوجی میں اس کو رکھے گا یہ ہی اس کا aim ہے بلکل سر کارٹے کا مقابلہ چل رہا ہے یوکرین اور روس کے بیچ میں اور سب سے بڑا